محبت میں جدائی کے جادو کی آٹھ نشانیاں اسلام علیکم جادو برحق ہے اور حسد کرنے والے بھی برحق ہیں بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا ہوتا کچھ برا نہیں کیا ہوتا لیکن آپ کی خوشیاں دیکھ کر آپ کے پاس کچھ دیکھ کر دوسرا شخص خود بخود حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے اور جب وہ حسد میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ پھر آپ کے بہت ساری ٹیکنیکز کے ساتھ وہ مائنڈ گیمز بھی ہو سکتی ہیں سائیکالوجی بھی ہو سکتی ہے اور پھر کئی علم ہوتے ہیں جن علوم کی بنیاد پر وہ آپ پر کچھ نہ کچھ ایسا کرتا ہے کہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے جو آپ کے پاس ہے وہ نہ رہے اور میں آج آپ کے ساتھ محبت میں جو جدائی کا جادو ہے دو لوگوں کی محبت وہ دو دوستوں کی محبت بھی ہو سکتی ہے وہ دو منگنی جن کے ساتھ آپ کی منگیتر کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے میاں بیوی کی محبت بھی ہو سکتی ہے استاد شاگرد کی محبت بھی ہو سکتی ہے کسی قسم کی محبت کے درمیان میں جو جدائی ڈالی جاتی ہے اس کے جادو کی کچھ علامات اس کی نشانیاں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی نشانی کیا ہے کہ شدید محبت کا اچانک نفرت میں تبدیل ہو جانا یہ سب سے بڑی نشانی ہے بغیر کسی وجہ کے یاد رکھیں بہت ساری چیزوں کی وجوہات ہوتی ہیں کہ آپ نے کسی کا کچھ بگاڑا یا نہیں جا کسی کے ساتھ آپ نے ایسا کیا محبت کرنے والے کے ساتھ جس سے اس کا دل ٹوٹا دکھا اور وہ آپ سے دور ہو رہا ہے یہ ایک سمجھ میں آتی اکل میں آتا ہے سمجھ میں آتا ہے لیکن آپ نے ایسا کچھ بڑا نہیں کیا چھوٹی موٹی غلطی کو تو ہم کنسیڈر نہیں کرتے چھوٹی غلطی میں چھوٹی سزا تو مل سکتی ہے کہ ایک بندہ آپ سے نراز ہو گیا کچھ دیر کے لیے کچھ دنوں کے لیے یہ تو سمجھ آتی ہے لیکن چھوٹی سی غلطی پر کوئی بڑی سزا دے رہا ہے یعنی شدید محبت کا اچانک نفرت میں تبدیل ہو جانا یہ بھی ایک محبت میں جدائی کے جادو کی نشانی ہے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ دو محبت کرنے والوں کو جب دیکھتے ہیں تو ان میں جدائی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں دوسری بڑی نشانی محبت میں جدائی کے جادو کی یہ ہے کہ جس شخص پر آپ کو اعتبار ہوتا ہے یا جو آپ پر اعتبار کر رہا ہوتا ہے وہ بے اعتبار ہو جاتا ہے وہ آپ پر شک کرنے لگتا ہے اس کا اعتبار آپ سے اٹھ جاتا ہے یا آپ کا دوسرے شخص پر اعتبار اٹھ جاتا ہے اگر ایک شخص پر آپ پہلے اعتبار کرتے تھے یا وہ شخص آپ پر پہلے اعتبار کرتا تھا اب وہ اعتبار نہیں کر رہا آپ کا بھروسہ نہیں کر رہا آپ پر شک کر رہا اور شدید شک کر رہا بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی چیز کے وہاں پر شک جب کر رہا ہے یہ بھی محبت میں جدائی کے جادو کی ایک نشانی ہے محبت میں جدائی کے جادو کی تیسری بڑی نشانی یہ ہے کہ بلا وجہ غصہ کرنا یا لڑنا چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کرنا اور لڑنا کسی بڑی بات پر بھی غصہ نہیں کرنا چاہیے لڑنا نہیں چاہیے کیونکہ غصہ اور لڑائی مسائل کا حل نہیں ہے لیکن دوسرے شخص کا کیونکہ وہ جادو میں مبتلا ہوتا ہے اپنے اوپر سے اختیار ختم ہو جاتا ہے یاد رکھیں جادو کیا ہے اس کو سمجھیں کہ جادو دوسرے شخص سے وہ کرواتا ہے جو وہ نہیں کرنا چاہتا یعنی وہ غصہ کرنا نہیں چاہتا لیکن اسے غصہ آئے گا وہ لڑنا نہیں چاہتا لیکن لڑے گا وہ جس سے محبت کرتا ہے اس سے محبت کرنا چاہتا ہے لیکن محبت کی بجائے نفرت اپوزٹ کام ہوتا ہے تو یہ بھی یاد رکھنا بڑا ضروری ہے کہ کوئی شخص بلا وجہ چھوٹی بات پر بڑی بات پر غصہ کر رہا ہے لڑ رہا ہے عام طور پر بڑی کا اس لئے میں نہیں کہتا کہ چھوٹی بات پر سمجھنے کے لئے بھی کوئی بڑی بات ہو رہی ہے تو کوئی غصہ کر رہا ہے تو سمجھ پھر بھی آئے گا محبت میں جدائی کے جادو کی چوتھی بڑی نشانی کیا ہے کہ چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بن جانا بات بننے کی بجائے الچتے چلے جانا یاد رکھیں تعلقات میں محبت کا تعلق ہے دوستی کا تعلق ہے کسی قسم کا کوئی بھی تعلق ہے اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ آ سکتا ہے کوئی بات ہو سکتی ہے چھوٹی موٹی باتیں بھی ہوتی ہیں بڑی بڑی باتیں بھی ہوتی ہیں لیکن اہم بات یہ ہے کہ چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بن جائے اور پھر بات سلجنے کی بجائے الچتی چلی جائے یہ بھی ایک جادو کی نشانی ہے کہ عام طور پر مسائل جب تعلق میں آ جاتے ہیں تو وہ سلج بھی جاتے ہیں بڑے بڑے میں عام طور پر یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ لوگ قتل بھی ماف کر دیتے ہیں اور قاتل کے گلے بھی لگ جاتے ہیں یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں کوئی بڑی مسئلے والی بات نہیں ہے جہاں پر محبت ہوتی ہے جہاں پر تعلق ہوتا ہے وہاں پر مافی اور در گزر بھی ہوتے ہیں مافی اور در گزر کے بعد تعلق دوبارہ بھی بحال ہو جاتا ہے لیکن جادو کی ایک نشانی یہ ہے کہ چھوٹی سی بات پر کوئی نرازگی ہوئی کوئی لڑائی ہوئی وہ سلجنے میں ہی نہیں آرہا اب وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کو جتنا سلجانے کی کوشش کرتے ہیں اتنا وہ علجتا ہے محبت میں جدائی کے جادو کی پانچویں نشانی کیا ہے کہ ایک شخص تھا جسے آپ سے محبت ہے وہ میں نے بارہا کہا ہے کہ وہ دوست بھی ہو سکتا ہے کوئی عزیز بھی ہو سکتا ہے منگیتر بھی ہو سکتا ہے شور بھی ہو سکتا ہے اس کو پہلے آپ میں خوبیاں نظر آتی ہیں تب ہی تو محبت میں مبتلا ہوتا ہے کوئی شخص آپ کے پیچھے کیوں آتا ہے آپ سے بات کیوں کرنا جاتا ہے آپ سے ملنا کیوں چاہتا ہے آپ کی محبت میں کیوں مبتلا ہوتا ہے کیونکہ اسے آپ میں خوبیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں یاد رکھیں کوئی بھی شخص خامیوں سے پاک نہیں ہوتا اس میں برائیاں ہر شخص میں برائی بھی ہوتی خامی بھی ہوتی کمی کجیاں ہر شخص میں ہوتی ہیں لیکن محبت میں کیا ہوتا ہے اس شخص کی اچھائی نظر آتی ہے اور یہ محبت کی خوبی ہے کہ وہ مینگنیفائے کرتی ہے اور بڑی خوبصورت خوبی ہے محبت کی کہ ایک انسان کے اندر کوئی بھی برائی ہے اس کے اندر جو کمی ہے اس کی بجائے مثال کے طور پر کچھ دن پہلے بھی مجھے میرے کلائنٹ نے بتایا کہ میں کسی سے محبت کرتا ہوں اس کا ہاتھ نہیں اس لڑکی کا لڑکے نے مجھے بتایا لیکن میں ان سے بے انتہا محبت کرتا ہوں باقی لوگوں کو تو نظر آئے گا کہ اس لڑکی کا ہاتھ نہیں ہے جو اس سے محبت کر ہے اس کو وہ مکمل نظر آتی ہے وہ کہتا ہے مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ خوبصورتی محبت کی اور مجھے محبت کی یہ خوبصورتی بے حد پسند ہے کہ دوسرا شخص آپ کی برائیوں کو دیکھنے کی بجائے آپ کی کمی کو دیکھنے کی بجائے آپ کی خوبیوں پر نگاہ رکھتا ہے لیکن جادو میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی برائیاں تلاش کرنے لگ جاتا اس کو برائیاں نظر آنے لگ جاتی ہیں وہی شخص جسے آپ میں خوبیاں نظر آتی تھی جادو میں مبتلا ہونے کے بعد جب اس پر جادو اثر کرتا ہے اس کو صرف آپ میں خرابیاں نظر آتی ہیں برائیاں نظر آتی ہیں کمیاں نظر آتی ہیں یہ بھی ایک نشانی ہے محبت میں جدائی کے جادو کی چھٹی نشانی کیا ہے کہ آپ نے اکثر یہ جملہ سنا ہوگا کہ اپنے محبت کرنے والے کے موں سے وہ کہتا میرا تمہاری شکل دیکھنے کو دل نہیں کرتا پہلے وہ شکل دیکھنے کے لئے ترستا تھا بات کرنے کے لئے ترستا تھا وہ چاہتا تھا آپ سے بات ہو آپ اسے حاصل ہو اب اس کو شکل سے بھی نفرت ہوگی یہ بھی ایک جادو کی نشانی ہے محبت میں جدائی کے جادو کی ساتھویں نشانی کیا ہے کہ آپ کو پہلے کسی شخص کی ذات سے سکون ملتا تھا وہاں سے بے چینی ملے گی وہاں سے خوشی ملتی تھی وہاں سے درد ملنا شروع ہو جائے گا یا آپ اس کو خوشی دینے کی کوشش کرتے ہیں دوسرے شخص کو وہ درد محسوس ہوتا ہے یعنی آپ کا رابطہ کرنا اس کو تکلیف دے گا آپ کا کال کرنا میسج کرنا یہ بھی ایک جادو کی نشانی ہے کہ دوسرے شخص کو جو باتیں اچھی لگتی تھی جو آپ کی آدات اچھی لگتی تھی نہیں دیکھنا چاہ رہا تھا یہ بھی ایک جادو کی نشانی ہے محبت میں جدائی کے جادو کی آٹھویں اہم نشانی کیا ہے کہ وہی شخص جو پہلے آپ کو توجہ دیتا تھا اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے پہلے وہ آپ کو فوراں ضروری نہیں ہے میں آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ کچھ لوگ مائنڈ گیمز بھی کھیلتے ہیں اور کچھ لوگ جادو کے زیر اثر بھی ہوتے ہیں دونوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کیونکہ میں ماہر نفسیات ہوں سائیکولوجی کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتا ہوں تو مجھے آئیڈیا ہے کہ بہت بار لوگ مائنڈ گیمز کھیلتے ہیں اور بہت بار وہ کسی جادو کے زیر اثر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ کو اس طرح سے توجہ نہیں دے رہے ہوتے ہیں اگنور کر رہے ہوتے ہیں تو ان ساری علامات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے اب ان کا حل کیا ہے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ سارے ان کا حل کیا ہے بہت سارے لوگ یوٹیوب سے دیکھ کر انٹرنیٹ سے دیکھ کر وظائف کرتے ہیں چیزوں کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں یاد رکھیں اگر آپ کو کٹ لگ جاتا ہے تو آپ اپنا کٹ خود نہیں بھرتے ہیں اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو معالج کی ضرورت ہوتی ہے جادو کو توڑنے کے لئے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے آپ اپنی طاقت سے جب جادو کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی طرف سے کوئی عملیات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اثر نہیں کرتے اسی لئے آپ کو استاد کی اور موالج کی ضرورت ہوتی ہے جو اس میں آپ کی مدد کر سکے تو بہت بڑی تعداد جو رابطہ کرتی ہے مجھے بتاتی کہ ہم نے یہ وظائف کیا تو کریں میں اس پر اعتراض نہیں کرتا آپ کوشش ایک بار کر کے دیکھ لیا کریں اگر آپ سے مسئلہ حل نہ ہو تو پھر ضرور موالج سے مرابطہ کیا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں جزاکرلہ و خیرن کسیرہ